بسم اللہ الرحمن الرحیم نور صاحبہ جو کوچ ہے ٹرینر ہے اور کنیڈین سرٹیفائیڈ کوچ ہے لنڈ ٹو گوریج ہے ان کا تعلق ہے انہیں بھی آج کے اس پرغام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام میڈم کیسی آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے آج ہمارے اس پرغام میں جوائن کیا اور ہم آپ کو اکثر از اٹرینر کے روپ میں دیکھتے ہیں تو کتنا عرصہ ہوا آپ اس فیلڈ سے منسلے گئی اسلام علیکم سلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے پرغام میں مجھے مدو کیا مجھے اس فیلڈ میں تقریباً تین سے چار سال ہو گئے ہیں کوچنگ ٹریننگ اور کنسلٹینٹ کے تو یہ کوچنگ کا ایکچلی ہمارے پاکستان میں کلیر نہیں ہے کیا کونسپٹ ہے تو یہاں کوچنگ کے حوالے سے میں سمجھانا چاہوں گی کہ کوچنگ دراصل لوگوں کو بکھرے ہوئے ذہنوں کو راستہ دکھاتی ہے اور ہم جو چیز خود حل نہیں کر پاتے سوچتے ہیں کسی مسئلہ کا اللہ ہم سے نہیں ملتا تو آج کل کے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے حالات زندگی کیسے ہیں لوگ معاشی معاشی ذہنی دباؤں کا شکار ہو چکے ہیں تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے مسائل کا کس طرح حل تلاش کریں کیا کریں تو اس حوالے سے ہم لوگ کوچنگ دیتے ہیں انہی بکھرے ہوئے ذہنوں کو انہی لوگوں کو ایک طرح سے ہم سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ کیا سوچیں اپنی سوچ کو کیا لاحے عمل دیں کہ آپ کے پاس اس کا حل نکل ہے کتنا عرصہ ہوا اس کوچنگ کی اس فیلڈ میں آپ آئیں تقریبا سلیم صاحب چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں مجھے کوچنگ کی فیلڈ میں کیا دیکھ کر کیا سوچ کر اور کیا سمجھ کر اور کیا سمجھانے کے لیے آپ اس فیلڈ سے منسلے ہوئیں جی بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے میں اس حوالے سے میں آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میں کراچی یونیورسٹی سے بھی کافی عرصے وابستہ رہی ہوں وہاں میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے تو میں نے دیکھا کہ پڑھنے کے باوجود بچے بہت ساری ڈگرییں لینے کے باوجود وہ ملازمت تلاش کرتے ہیں اور اس سے وہ کم دنخواہیں حاصل کرتے ہیں پھر وہ ذہنی پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں ملک کی حالت کی وجہ سے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتے تو میں نے کوچنگ اسی لیے کوچنگ کے کورسز کیے اور کہ میں ان کے ذہن کو وہ لاحے عمل تیہ کرنا بتاؤں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں اپنے پیسے کو کس طریقے سے کمائے جا سکتے ہیں دیکھیں آج کلکتور ایسا ہے کہ صرف تعلیم ہی ہمیں راستہ تو دکھاتی ہے تعلیم لیکن وہ ہمیں وہ لاحے عمل نہیں بتانا بتا سکتی کہ جس کے ذریعے ہم معاشرے میں پروان چڑھ سکیں اور ملازمتوں کے اچھی ملازمتوں کے حصول کے علاوہ بھی کیا ایک سٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں تعلیم حاصل کریں گے اس کے بعد ہم کوئی ملازمت کر لیں گے جو کہ ایک لگی بندی تنخواہ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں آج کل کے مہنگائی میں اس کا کچھ وہ نہیں ہے کہ ہم یہ تنخواہ سے اپنے خراجات پورے کریں گے اور کیا یہ یہ سب نہیں ہوتا تو اس حوالے سے پھر میں نے سوچا کہ ان کی کوچنگ کر کے ان کے ذہن کو اس قابل بناتے ہیں اور پھر ان کو میں نے یہ بھی ان کے لائے عمل میں میں نے یہ بھی بات شامل کی ہے کہ ہم کیوں نہ ان کو یہ بتائیں کہ مختلف قسم کی اسکل سیکھیں اسکل کے ذریعے آج کل پیسے کمانا اور اچھی انکم حاصل کرنا بہت ایک سمجھیں ایک طرف کی دیتی ہے انسان میں آپ سے گفتو کرتا میرے ساتھ ٹیلی فون لائنڈ کے اوپر ہے ایڈیوکیشنل کنسیڈرڈ اینڈ ماسٹر ٹرینر پرائیم مونٹی سیری ٹریننگ اکیڈمی سے پرنسپل نیو سینچری اسکولنگ سسٹم سے رائلہ خیری صاحبہ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میڈم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا احسان ہے آج آپ کو علم تو ہوگا کہ اس وقت جو کراچی کے اندر موجودہ بارش کا جو سلسلہ ہے آپ بھی ہمارے پروگرام میں مہمان ہوتی لیکن آج بارش کے وجہ سے آپ نہیں آ پائی لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم ایک ٹیلی فون لائنڈ کے اوپر وہ تمام سٹوڈنٹ جو آپ کو سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ پیراغون کی آپ ایک رائٹر بھی ہیں پبلش بھی کرتی ہیں کتابیں اور نیو سینچری اسکولنگ سسٹم آپ چلا رہی ہیں نورس ناظمباد کے اندر بہت اچھا آپ کا نام ہے ماشاءاللہ لوگ آپ کو بڑا سننا چاہتے ہیں لوگ آپ سے بڑا سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہیں جو ناظرین میرے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سیکھیں اچھا میں اسکولنگ کے حوالے سے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس وقت جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے وہ وہ کون سا سسٹم اس وقت آپ لے کر آئی ہیں اور میں نے سنایا کہ آپ نے بہت کمال کی چیز اس دفعہ کرانے کی کوشش کی وہ کیا چیزیں ذرا میں بھی سننا چاہوں گا میرے ناظرین بھی سننا چاہیں گے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے جی میڈم جی دیکھیں ہم دنیا ہے اس وقت وہ بڑے یہ کونسٹرچ لیننگ کی طرح بلکہ بڑھ چکی میرے سار میں تو بڑھ چکی ہے ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں اور کونسٹرچ لیننگ لگ جو ہے وہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں بات لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کونسٹرچ لیننگ سپ کہنے کی نہیں ہوتی اس کو ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے اور اس کی لئے سٹیپ لینے پڑتے ہیں ہم لوگوں کو جے سسٹم پاکککٹان میں رائز ہو ہوا وہ رک لیننگ کا سکتہ ہے کہ آپ بچے ہو کرا ہائیں دو بچہ رکتے میں اچھا ہوگا وہ بچہ اچھے نمبر لے کر آ جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے چاہے اس کے اندر پروپیشنل سکل ہو یا نہ ہو یہ بہت رکتے لگامے والے بچے کے اندر پروپیشنل سکلز رہا ہو اس کے لئے ہمیں بچوں کو جو اجتدائی کلاسز ہیں کم اپنی پور تک میں تو چاہتی ہوں 5 تک لیکن چلے 3 یا 5 تک آپ بچوں کو سب سے پہلے ان کی انگلیش اردو اور میپس کی بنایے اگر ہمارے ایرواد نہیں ہا رہے ہیں بس تب دیکھ پڑھائی جاتے ہیں اور دچہ کسی ایک تب دیکھ بھی فوکس نہیں کرتا تو سب سے پہلے تو آپ اسے انگلیش اردو اور میپس کی بنا دیں تین سے چاہر سالوں میں اس کے بعد جب وہ ماسٹر ہو جائے گا اس کی بنیاد بن جائے گی تو پھر وہ جو کچھ بھی لہن کرے گا آگے کی لہننگ جو بھی تائن سے ریلیٹی ہے یا ایسسٹی سے ریلیٹی ہے یا کمپیوٹر سے ریلیٹی ہے وہ اس کو سمجھ بھی سکے گا کامپسٹ کو سمجھو گا لیکن زیادر تر لوگ ہیں وہ کامپسٹ ہی نہیں سمجھتے جسے میں آپ کو بگا ہوں میتھمیتکل کانسٹ کی بڑی بات ہوتی ہے کہ میتھمیتکل کانسٹ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے لوگ سوچے سمجھ بغیر کے بغیر کے بارے میں اس لقے کانسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویدر دے چیزن ہے 2 پلس 2 اور ویدر دے چیزن ہے اگر اس کو ایڈیشن سمجھ میں آیا ہے تو وہ ایڈیشن سمجھ میں بھی صحیح کرتا ہے اور اگر اس کو ایڈیشن سمجھ میں نہیں آیا تو وہ ٹو پلس ٹو بھی غلط ہی کرتا ہے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کولیٹی سے زیادہ کونٹیٹی کوئی فوکس ہے ہم اور ملتیلنگول ہیں لوگ یعنی ایک سے زیادہ زیادہ کبھانے شکھانی کے ہمارے کالیشن انگلیس ہم سکھاتے ہیں گلوبل لینگویج ہے اردو ہماری مادری زبان ہے انڈی ہماری پروبنس کی زبان ہے ایڈیشن سمجھ میں بھی قرآن کی زبان ہے تو چار لینگویجز تو یہ ہو گئی اور یہ جو اگر آپ سائٹولوجی پڑھیں تو آپ کو پدر چلے گا کہ بچوں کی لینگویج لینگویج لینگ کرنے کی جو ایڈ ہے وہ پاک سال پر ختم ہو جاتی ہے پاک سال کے بعد پچھے جو کچھ بھی لینگویج میں لینگ کرتے ہیں وہ ان کو افرٹ کرنی پڑھتی ہو اچھا میڈم تھوڑا تھوڑا سمیں یہاں اور سمجھنے کی کوشش کروں گا اور جو میرے ناظرین آپ کو سننا چاہ رہے ہیں وہ بھی میں چاہتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلیش اردو اور میت ان تینوں کے پر فوکس کیا جائے جبکہ اگر ہم اسکولوں کے اندر دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسکول جو ہے وہ پانچ پانچ چھے اس کو لیتے ہوئی سبجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں تو کیا یہ ایک دھم اس میں تعداد نہیں آ جائے گا بولیں گے پیرنٹس بولیں گے تین کے پر جا راد کی بات نہیں ہے بات پیس اکنی ہے کہ جو ڈوکیشن میں لوگ ہیں وہ اسٹیپ نہیں ہیں یعنی دیکھیں اگر کوئی بھی کام کوئی بھی غلطی اگر ہم سو سال پہ کرویں اور ایک سو لیک سال میں ہمیں پتا چل گیا کہ ہم کچھ غلطی کر رہے تھے تو جو اچھے پڑے لیتھی لوگ ہوتاں وہ اپنی غلطی کو ریالائز کرتے اور اس کو کریکٹ کرتے ہیں اگر آپ سے اب آپ یہ دیکھئے کہ اچھا بچے کو اردو نہیں آئی انگلیس نہیں آئی آپ اس کو سائنس اور اسیسی پڑھا رہے ہیں تو کیا اس کی سبجمہ آ رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں کو کتنے لوگ اس پر امپروو کرنا کی کوشش کرنے لگے بہت سے سکولوں نے آپ کو دیکھ کے یا لوگوں نے اس کے اوپر امپروومنٹ آ رہی ہیں کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو سمجھ رہی ہیں ہاں آتا رہی ہے لیکن بہت سلو ہے سلو ہے اس لئے کہ اوائرنس نہیں ہے اگر آپ میری بات سے اگری کر رہے ہیں آپ کی مثال آپ کو ماشرالہ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ کو بہت سمجھے آ رہی ہے تو سکتا آپ اپنے سکول کے عمل کوئی چیز بھی کریں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر سن لیتے ہیں بات کو اور ہمارے اگرد ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے وہ دس اگری نہیں کرتے دس اگری کریں تو چلیں دیبیٹ ہو پھر ہم اس کو یہ تنکلیزن پر لے آئیں لیکن وہ دس اگری نہیں کرتے وہ پھر سن لیتے ہیں بات مگر جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہی ہی روٹ لانی تو مگر پھر بات کھیلے گی کیسے اچھا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ فرس سے لے کے فور تک اور میں چاہوں گی تو فپ تک لیکن وہ پیرنٹس کو کیسے رازی کریں پیرنٹس کو کیسے سمجھائیں اس کے اندر کس طرح کا موٹیویٹ کیا جائے پیرنٹس کو کہ بھائی یہ پہلے ہمارا تین کے فوکس موٹیویٹ کیا ہوں گے بچے آپ کو ایک دفعہ شکس سٹیپ تو لینا پڑے گا ایک دفعہ تو لینا پڑے گا اس کے بعد جب بچے اوگر پیرد اوٹ ٹائم ایمپروومنٹ دکھائیں گے اور پیرنٹس بھی کوئی انلوجیکل لوگ نہیں ہوتے اگر آپ انہیں بھلا سر اعتماد میں لیں ان کو پہلے سے بتا دیں کہ یہ سسٹم ہوگا اس طریقے دائرے اچانک آپ کوئی بھی چیز کریں گے کوئی بھی ایک سسٹم ہی کرتا نہ تو پیرنٹ نہ سکول ایٹمیسٹریشن نہ کوئی اور لیکن جب آپ لوگوں کو کام کرتے ہیں تو ان کی کنسنٹ بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ کو اپریٹ بھی کرتے ہیں اب جب لوجیکل وے میں پڑے لکھنے لوگ جب لوجیکل وے میں پیرنٹس کے بات کریں گے تو پیرنٹس اس بات کو سمجھیں گے ہو سکتا ہے کچھ پسیمٹیج ہو لوگوں کی جب نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں ان کے لیے وہ سکول ہے ہی نہیں جو کام سرچل لرننگ دے رہا ہے میرے پاس لوگ اگنشن کے لیے آتے ہیں میں ہم کو بتا دیتی ہوں کہ جو ہم کام کروا رہے ہیں کوپی میں یا کچھ بھی کروا رہے ہیں پیپر اس سے مختلف ہوگا تو جو اگری کرتا ہے وہ اگنشن کراتا ہے اور جو نہیں اگری کرتا وہ نہیں کراتا یہ بات تو چانس رہے گا میں نے آپ کو دیکھا ماشاءاللہ بڑے بڑے سیمینارز کر کے آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کتنے لوگ کتنے فیصد اس طرف موف کرنے آئے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ مل کے دیکھیں ہمارے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں تقریباً 20% سکول تو اس طرف آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ لیکن 80% ابھی نہیں ہیں اور 80% تو ابھی تک آپ یہ سوچیں کہ کچھ پسنٹیج ایسی بھی ایسی بھی ایسی بھی سکولوں کی ایسے سکول بھی جو ابھی تک بونکس پہ بھی نہیں آئے ہیں جی جی بلکل وہ ابھی تک ایسی بھی سکل رہے ہیں چھیک ہے اس سے اندازہ چل سکتے ہیں کہ چینج جو ہے وہ بہت فلو ہے اچھا میرے میں تھوڑا سا ایک اور سوال پوچھتے ہوئے پھر ایک اور اس طرف آؤں گا یہ فونکس اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے تاکہ وہ جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکے اس کو دیکھیں فونکس جو ہے وہ اس لیے پتر آئے جاتے ہیں بچوں کو تاکہ بچوں کے لیے روک میں جو ہے ہم لوگوں کو بھی اس پڑھا رہے گیا ہے مجھے اور آپ کو وہ تھا نام کا سسٹم نام سے براہ ہے کہ آپ کو لیٹر کے نام بتائے گئے اے بی سی دی جوی سے آپ کو پتا ہے اے بی سی دی اور پھونکس میں رمین آتناں کا پڑھ پڑھے پھونکس کے اندر بلینڈ ہو کے بلینڈ ہو کے بھی بلینڈ بہتے ہیں اور اے بی سی بی کے اندر آپ کو ورڈ یاد کرنے پڑھتے ہیں اگر آپ کو بھی اپنا بچپن یاد ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بچپن میں یاد کرتے تھے M.A.T.MAT, C.A.T.CAT, D.A.T.SAT اور اگر کو پوچھ لیتا تھا کہ ر.A.T. کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے تھا ہماری تیچر نے ہمیں ر.A.T. نہیں پڑھایا ہم تو تکٹیہ لکھتے تھے مادم اس کے بارت اس کے بارت پونک سے جو بچے پڑھتے ہیں ان کو آپ کو ہی بھی ٹری لیٹر ورڈ دیجئے چاہے وہ آپ نے پڑھایا ہو یا نہ پڑھایا ہو ان کو تکنیک کی وجہ سے ساؤنڈ تو بلینڈ کرنا آتا ہے اور وہ اسے لفظ بناتے ہیں اور ریڈن کرتے ہیں ریڈن وہ ایبیلٹی ہے جس میں کہ ایک بچہ اپنی زندگی میں ایکسل کر سکتا ہے اچھا میڈم ہم تو خر تختیاں لکھتے تھے میں تو یہ بتانے لگاؤں ہمیں تو ہمارے تختیوں سے اپنی رائٹنگ صحیح کراتے تھے لیکن ابھی تو بہت ساری چیزیں نہیں نہیں آگئی اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرنے لگاؤں کہ یہ جو سسٹم کا آغاز ہوا ہے پہلے اپریل سے سالہ آنا سال شروع ہوتا تھا اب اگست سے شروع ہو رہا تھا اس کے اندر دونوں کے اندر کیا فرق محسوس کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا اپریل والا صحیح تھا دیکھیں یہ صحیح ہے زیادہ جانبا آغاز میں آپ کو ایک اسٹیس کے موقع ملتا ہے چھٹیاں نہیں آتی ہیں صرف ایک ونٹ ویکیشنز آتی ہیں دل دن کی اس سے پہلے والا جو سسٹم تھا اپریل تو مارچ اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اپریل اور میں پڑھاتے تھی اس کے بعد جن جلال چھٹیاں ہو جاتی تھی بچے بلکل چلیم سلیٹ کی طرح ہو جاتے تھی پھر آغاز میں ہمیں دوبارہ سر وہ چیزیں پڑھانی پڑھتی تھی جو ہم نے اپریل اور میں میں پڑھائی ہیں تو میرے ساتھ سے اوگسٹ چو پیج یہ میں بہت اچھا ہے مطلب ایک ساتھ ہمیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے بچے ہمارے ساتھ کنیکٹ کر رہتے ہیں اور بہت اچھا رہتا ہے آپ کے پلیٹ فرم سے ایک اور بات میں لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی میڈم میری بات سننیے گا میں بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں بریک کا اشار ہو رہا آپ ٹیلی فون لائن کے اوپر رہیے گا ناظرین یا لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے بات سے بات اس وقت میڈم ہمیں ٹیلی فون لائن کے اوپر اس وقت آپ موجود ہیں ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا میں یہ چاہوں گا جو سوال میں نے جو آپ سے اگست کے حوالے سے اور اپریل کے حوالے سے کیا ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا کیا فرما رہی تھی آپ جی ان میں یہ کہہ رہی تھی کہ اوگسٹو میں کا جو سیشن ہے وہ بہتر ہے اس لیے کہ اس کے اندر درمیان میں کوئی چھٹی نہیں آتی شوائے ونٹر ویکیشن کے اور اپریل میں جب ہم سیشن شروع کرتے تھے تو وہ جون اور جلائی کی چھٹیاں آ جاتی تھی جس میں بہت لمبا گیپ آ جاتا تھا بچوں کے تاست پیرنٹس کے لیے بھی کنیک کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا یہ جو سسٹم ہے اوگسٹو میں والا یہ بہت اچھا ہے اور اس میں ہمیں ایٹر سٹس پڑھانی کا موقع بچوں کو ملے گا اب بچوں ہم سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوں گے اچھا میڈم کوئی مسیج دینا چاہ رہی تھی اور پھر آپ کو بریک کی طرف مجھے جانا پڑا اس وجہ سے وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور پھر اس کے بعد بریک کی طرف جانا پڑا مجھے یہ کہنا چاہتی تھی کہ reading جو ہے نا school اور کسی چیز پر focus کریں یا نہ کریں ہر ایک کا الگ mind ہے الگ approach ہے الگ vision ہے لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے زمانے میں reading جو ہے وہ وہ ability ہے جو بچوں کو ہر صریفے سے امپروف کرتی ہے یعنی اگر بچے کی reading اچھی ہے تو وہ ایکیڈیمک میں بہت اچھا ہوتا ہے اور اللہ نہ کریں اگر اس کی reading کی base نہ بنے تو آگے چل کر اس کی جو problems ہیں وہ بڑتی سے لے جاتی ہیں اور پھر وہ problems تبھی بھی correct نہیں ہوتی میڈم بہت شکریہ آپ نے man focus جو ہے reading کے اوپر کیا آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ نادیس نور صاحبہ آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ coaching کے حوالے سے گفتو کر رہی تھی کہ یہ field کو میں نے منتقب کیا اور اس وقت مجھے بڑا اچھا لگا تو ایسی کیا چیزیں آپ نے اس کے اندر سے دیکھی یہ جو 3-4 سال کا turn hour اس میں کوئی ایسا شخص جو آپ کو ملا ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی ہی اب مجھے اس طرف موف کرنا چاہیے اور میں نے آپ نے سکھانے کی کوشش کی اور اس سمت راگب ہو گیا جی ہاں بلکل میں آپ کو اس سلسلے میں بڑی ایک دلچسپ بات ہے بتاؤں گی میرے class fellow professor محمد علی کراچی یونیورسٹی میں تو کئی سال ہو گئے وہ پروفیسر ہو گئے پہلے میں نے ان کو ٹریننگ دی پہلے اور کوچنگ تو بڑے مطلب وہ مجھے پوچھتے تھے اس بارے میں آپ نے میرے ساتھ ہی پڑھا ہے تو آپ ہی کیا کر رہی ہیں آپ اس حوالے سے مجھے کچھ بتائیں تو جب میں نے ان کو اس بات میں اس حوالے سے بتایا تو وہ مجھ سے پھر انہوں نے کوچنگ لی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے کہ میں اپنے students کو فائدہ دے سکو ہوں میں جس class میں صرف پڑھاتا ہی ہوں اور کچھ سکھا نہیں پاتا وہ اس میں میں کیا سکھا سکتا ہوں تو میں نے ان کو communication skills اور awareness کی طرف میں نے کہا آپ اپنے student کو لے کر آئیے کیونکہ communication skills جو ہے بہت خوبصورت اور ایک بہت زبردست skill ہے جس کے ذریعے student جو ہیں اپنی تعلیم کو بھی فروغ دے سکتے ہیں اپنی job میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں communication skills بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس کی میں نے ان کو training دی تو اس حوالے سے وہ میرے بہت شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے سیکڑوں اپنے طلبہ کو یہ training جو ہے اس سے روشناس کروایا ان کو بتائے کیونکہ صحیح ہے کہ وہ کلاس لیتے ہیں یونیورسٹی کی تو اچھے خاصے تعداد میں student ہوتی ہے جن کو پڑھاتے ہیں تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ان لوگوں کو اسکلز بھی دینے شروع کہیں جس کی میں نے ان کو training دیتی تو پھر اس بات سے مجھے بھی بہت خوش ہوئی کہ میری وجہ سے انہوں نے سیکھا اور انہوں نے اس چیز کو مہتا ہے آپ کس سے سیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بھی مسلسل کوششوں میں آپ کس سے سیکھ رہی ہیں سلیم صاحب ابھی ہم ہم لوگوں نے جو کیا ہے ڈاکٹر فاز سے کینیڈین سرٹیفائیٹ کوچنگ جو کی ہے اور تریننگ بھی کیا ہے اس کے علاوہ لیڈرشپ کے جو لاؤز ہیں وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پڑھ رہے ہیں تو جب سے ہم لوگوں نے ڈاکٹر فاز اور ریزوان رشید ہیں ان سے تریننگ لینی شروع کی ہے جو کہ ہمیں بہت بہت دیتے ہیں ڈاکٹر فاز سے اور کینیڈا سے بہت بہت دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت محنت کیے تو ہم لوگوں کو ایک مطلب بہت جدید باتیں جو ابھی تک ہمیں کوچنگ میں کاؤنسلنگ میں نہیں پتا چلی تھی وہ ہمیں بہت ایک نئے ترزی انداز سے سکھا رہے ہیں اور ان ادر ورس میں کہوں گی کہ انہوں نے ہمیں پولیش کیے تو کن شعبوں میں اس وقت ابھی آپ کام کر رہی ہیں شعبوں میں میں ٹریننگ کے حوالے سے کہوں گی جس طرح کی ٹریننگ لوگ لیڈرشپ کی کچھ کچھ ہم ان کو کہ میں اگر اگر ایک بینٹر چاہتا ہوں یقین نہیں ٹریننگ اس سوال نہیں یاد نہیں آپ آپ فوت دکٹر فاز کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ ہمیں وہ بڑا پولیش کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ایسے طریقے سے لیتے ہوئے چلے اور ہمیں جہاں ہڈل سا رہتے ہیں جہاں ہمیں کنفیزن تھی اس کو بڑا دور کرنے کی کوشش کی دکٹر فاز نے اور پھر اس کے بعد عریضوان صاحب کی بھی آپ نے کو فکر کی تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک اچھا کوچ بننے کے لیے کیا خوبیہ اس کے اندر ہونی چاہیے دیکھیں ایک اچھا کوچ بننے کے لیے سلیم صاحب ایک اچھا لسنر ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کسی کا پرابلم سنیں گے بہت اچھی طریقے سے اور اس کو اپنے لیویل پر رکھیں گے کہ آپ وہ نہیں ہیں جب آپ کسی کی کوچنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو دوسرے پر رکھیں گے اپنے کوچی کو تو آپ اس کے پرابلم کیسے سولف کر سکیں گے آپ اس کو اپنے کوچی کو جو ہے اس لیویل پر اپنے آپ کو اس لیویل پر لے کر آئیے غور سے اس کی بات سنیے اچھا لسنر بنیے پھر تو جب آپ لسننگ اس کی اچھی طرح کریں گے ایکٹیف لسنر بننا پڑتا ہے ایکٹیف لسنر جب آپ بنیں گے غور سے اس کی بات سنیں گے تو اس کے مسائل کو حل کرنے میں میں یہ تو نہیں کہوں گی حل کرنے میں کیونکہ حل کروانے میں اب اس کے مسائل کو جاننے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی جب آپ کی لسننگ اچھی ہوگی آپ ہر ایک چیز کو باریکی سے سمجھ سکیں گے جان سکیں گے تب ہی آپ اس کو اس طرف لے کر آئیں گے کہ وہ اپنے مسائل کو کس طرح حل کر کے آگے کی طرف پڑھیں ابھی جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کن شعبوں کے اندر کام کر رہی ہیں تو آپ کا پسندیدہ جو شعبہ ہے اس سے آپ کتنا ٹچ ہے اور آپ نے ابھی کیا کیا سکھایا اس شعبے کے حوالے سے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کمیونکیشن اس کے لئے بہت زبردست اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اوہرنیس جو ہے وہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہیں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جاتے ہیں جاب کے لئے تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ آپ کو کس طرح کے ڈریسنگ کر کے جانے ہیں کس انداز سے بات کرنی ہے بس وہ ایک عجیب انداز سے اپنی فائل اور سی وی لے کے جاتے ہیں اور اپنے انٹرویو دیتے ہیں تو اس طریقے سے انٹرویو لینے والے پر ایک غلط امپیکٹ پڑتا ہے اس کے ایک اوہرنیس ٹریننگ ہوتی ہے خاص ٹریننگ ہوتی ہے جو دیں تو آپ جب اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کسی کے آگے تو وہ آپ سے انسپائر ہو سب سے پہلے تو پریزنٹیشن ہوتی ہے تو جب آپ سے انسپائر ہو تو پھر آگے چلتا ہے آپ کی سی وی میں کیا ہے آپ کی کیا ایبیلیٹیز ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے یہ ساری چیزیں بات بیاتیں اچھا میڈم آپ سے گفتک ہو رہی تھی اور مجھے اب ٹیلی فون لائن کے اوپر جانا پڑے گا میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے سید محمد زیشان ڈائریکٹر گلوبال ایڈوکیشن ٹری انہیں آج کے اس پروگام میں خوش آمدید کہتے ہیں زیشان صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے آج آپ کو ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا لیکن بارش کی وجہ سے آپ بھی مس ہو گئے لیکن یہ کہ ہم چاہیں گے کہ وہ چیز جو ہمارے سارے ناظرین اس وقت ہمارے اس پروگام کو دیکھ رہے ہیں آپ سے سننا چاہیں گے پاکستان کی لیٹرسی کے حوالے سے میں آپ سے گفتک گند لگا ہوں اس وقت کیا حال ہے گیتزیشان صاحب آپ نے اپنے سب سے پہلے مجھے پسائے کہ بارش کی وجہ سے آپ آ نہیں چکے لیکن کراچی کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو بائی سے رحمت کے وجہ سے زہدہ بن جاتی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اس کا احساس ہے کیونکہ میں خود بھی آیا ہوں جتنے زگزگ اور جس طریقے سے نالوں سے بچاتے ہیں روڈوں کو جس طریقے سے لے کر ہم پہنچیں میڈم بھی ہماری یہاں پہنچی ہوئی ہے نرگیس نور صاحب نرگیس صاحبہ جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے بہرحال یہ ہے کہ اس طرح واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ سے بس یہی امید لگا کے کہ شاید ہو سکتا آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی تھی میری گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ بارش کا یہ سارا سکشن نکل جا اس کے بعد ہم بالکل اس کراچی کو بڑے اچھے بس اس میں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اس شہر کے آلات بہتر ہو اس شہر کی سرکے بہتر ہو اس شہر کی تعلیم زیادہ بہتر ہو تاکہ یہ شہر جتنا تیزی سے آگے بڑے گا اس کی وجہ سے پورا پاکستان بھی سب سے آگے بڑے گا جو آپ نے لیٹریسی کے حوالے سے مجھ سے بات کی ہے تو پاکستان کے اندر اسپیشلی کووٹ کے توران جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اور جو کووٹ کے بعد پورے پاکستان کے اندر کے صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خطرنات کی تعلیم کے حوالے سے کہ اس کا ایمپیکٹ آج تک پاکستان میں آرہا ہے دوہزار سترہ میں لکریسی ریٹ پاکستان کا سکسٹی کو تیچ کر رہا تھا اب دو پرسنٹ واپس مائنس ہو چکا ہے سکسٹی ریٹ پر جا چکا ہے پیچھے واپس ہم ریورٹ کی طرف جو سن دوہزار دو میں دوہزار ستین میں پورے پاکستان کے اندر ایک کمپین جلی تھی جس میں یہ کار گیا تھا کہ ہم ہر بچے کو سکول میں انرول کریں گے پورے پاکستان کے ہر عزلہ میں تفریباً وہ کمپین چلی تھی اور پھر دوہزار دو کے بعد سے سبائی ستہ کے اندر بھی یہ چیزیں چلتی رہی تھی لیکن اب سوٹ آج تیڑ سال ہونے کو آ رہا ہے کوویٹ ٹو بزرے میں لیکن اس کے بعد سے پورے پاکستان کے اندر بڑے میری تو کوئی ضرور نہیں ہو سکا جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ واپس اسکولوں میں کتنے بچے داخل ہوئے اور کتنے بچے دروپ آؤٹ ہو گئے اور کتنے بچے ایسے ہیں جو واپس گلی مولوں میں چلے گئے ہمارا تو اسپیشلی لیٹریٹی کے حوالے سے ہی پورے پاکستان میں کام ہوتا ہے اور نون فورمل ایڈکیشن میں بچوں میں مدارس میں گلی مولوں میں اور اسپیشلی ان لام تیریات میں جہاں پر اسکول بھی نہیں ہے وہاں پہ ہم جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ہمارے جو آپزرویشن میں ہماری ٹیم کے آپزرویشن میں ایک چیز آئی ہے کہ کوویٹ کے بعد سے اب تک کی جو صورتحال ہے بے شمار بچے جو ہے پرائیویٹ اسکولوں چھوڑ کے گئے وہ گورنمنٹ اسکول کی طرف چلے گئے کچھ بچے پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے مدارس کی طرف چلے گئے کچھ بچے ایسے ہیں جو مدارس میں بھی نہیں گئے اور وہ گلی مولوں میں آگئے ڈروپ آؤٹ ہو گئے جو بچے جب اسکول میں کوویٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو سی پی کلاس میں تھا اور وہ ٹی کلاس کو اس میں آن لائن پڑھا پھر چورتی کلاس کو بھی آن لائن میں پڑھا اور پھر جب وہ پانچ بی میں آیا تو پانچ بی میں اس طرح سے ایڈوکیشن کو گریپ نہیں کر سکا جس طرح سے اسے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا تو جہاں ایک ٹائمک پروپلمس ہوئے وہیں بچوں کا ڈروپ آؤں جس کو مزید آگے جانا چاہیے تھا تو ہم ابھی ایڈوکیشن کے حوالے سے لٹریسی ریٹ کیا رہے تھے تو دورمنٹ کہتی ہے فٹی ایک سے ہم آگئے اور اس دوزار سترہ میں سکسٹی میں تھے تو اگر اوڈجنلی جا کر دیکھا جائے اور جو ایکچال پوزشن اسکولوں میں جا کر دیکھا جائے تو سندھ کے مختلف جاؤں کی ہاتھوں کے اندر جاتا ہے سندھ چھوڑے کراچی کے بہت سارے دہی علاقے ہیں جہاں سرکاری اسکول ہیں اسکول تو موجود ہے ٹیٹر نہیں ہے ان بچوں میں کیا ہے حالانکہ وہاں پانچویں تک بچے انڈرول ہیں انڈرول میں شامل ہو رہا ہے جو لٹریسی ریشان صاحب ایک ایک سوال میں آپ کو یہاں تھوڑا سا روک رہا ہوں اس سوالے سے کہ آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیچیوشن آئی ہے وہ بالخصوص ایسی ہے کہ لوگ ساکن ہو گئے تھے اس کے بعد جو اسکولوں کی طرف گھروں پہ جانے والے بچے واپس ریپیٹ جیسے اگس کا یہ مہینہ شروع ہو گیا تو اس کے اندر واپس آنا لگے ہیں یا وہاں سٹاپ یا پھر وہ جس طرح کی مہنگائی بڑھی اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے گورنمنٹ تو اپنی پولیسیے دے رہی ہے کہ ایڈوکیشن کو اگر گورنمنٹ لیول کے پر کیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلا جا سکتا ہے دیکھیں اس کو بھی آپ دو اسٹیج سے ڈیوائٹ کر رہے ہیں پہلا ایک سٹیج وہ ہے جو کوویٹ کے فوراں بات جو ہے بچے کس طرح ہے اور ایک آپ جو مہنگائی والی بات کر رہے ہیں مہنگائی تو ابھی بہت تیزی سے بڑھی ہے اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت ارے اسکول ایسے ہیں جو ون ٹیچر ون روم کے نام سے چل رہا ہے ہمارے مختلف کچھے باقیوں میں اور وہاں پہ جو پرائیوٹ اسکول چل رہے تھے ان علاقوں میں جہاں بچے فیز دے کے جاتے تھے جہاں پانچا اور ہزار روپے کی فیز ہوتی تھی وہ بھی والدین نہیں دے پا رہے ہیں یہ آج کی صورتحال ہے اور اس وقت بھی آپ بھی شعبے سے باستہ ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن جولائی کے بعد بچے فوراں نہیں آئے اور کچھ اسکول تو ایسے ہیں کہ جن جولائی سے پہلے داخلہ ہو جاتا تھا اس وقت وہ جولائی آگست میں جا کر وہ اپنی ٹیٹ آناؤنس کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹھیک ہے خالی ہیں اس کا مطلب فائننشلی ایکنومکلی جو معاملات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کی ایڈکیشن میں بھی پرخوایا ہے اور ایک وہ اس پیش ہے جو فوراں کووڑ کے بعد کووڑ کے فوراں سیچوشن کی وہ یہ تھی کہ بچے سکول میں فائننشلی وجہ سے بھی نہیں پہنچے وہ سکول چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد اس میں بہت سکولوں میں بہت سارے بچے جو ڈروپ آؤٹ ہوئے تھے وہ مدارس کے اندر ذات لوگیا تھا ہمارے ازام مدارس میں بھی ہوتا ہے مدارس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں بچوں کی انرولمنٹ بڑی ہے اچھا اچھا وہ تو مدارس کلے گئے پھر ایک بچوں کی تعداد وہ تھی تو وہ اس اسکول کو چھوڑ کے دوسرے پرائیوٹ اسکول میں داخلہ لے لیا وہ بھی بچ گئے تیسری وہ تعداد تھی جو ڈروپ آؤٹ ہو گئے اسکول سے وہ دوبارہ اسکول میں نہیں گئے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دو پرائیوٹ میں یہ بات کی ہے لیکن آج تک ان بچوں کا سروے نہیں ہو پایا کہ وہ بچے جو سڑکوں پر آگئے وہ کہاں گئے ابھی ہمارے جو ہم اسکول میں اچھلیرٹڈ لرننگ پرائیوٹ میں چلا رہے ہیں مختلفت کی آبادیوں میں تو وہاں وہ بچے ہمیں مل رہے ہیں جو دوسری تیسری چوکٹی چھوڑ کے آئے ہیں اور وہ وہاں پر آ کر کے پڑھما شروع ہو رہا ہے ان کو ایک سال میں ان کے فارمل ایفکیشن کی طرف سٹریلائن کرتے ہیں اچھا اس کو کس طرح اس خلا کو پورا کیا جائے گا کہتا ہے شان صاحب سب سے پہلے تمہیں یہ کہ جس طرح سے پہلے اپریل کا جو سسٹم تھا اب اگست کے اندر جو آ گئے میری میڈم رائلہ خیری سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہی تھے کہ یہ اگست والا سسٹم اچھا ہے اپریل کے حوالے سے تو پبلیشر کہاں کھڑے بھی پبلیشر کے حوالے سے اپریل صحیح تھا یا اگست صحیح تھا کیا کہیں گے اب بھائے اصل میں ہوتا ہے یہ کہ اگر یہ آگست میں بھی کرتا ہے گورنمنٹ نے آگست میں اناؤنس کر دیا تو کر دیں اناؤنس کے آگست میں ہوگا اور سب اس کو پولو کریں ٹھیک ہے پبلیشر سے زیادہ اسکول کے لیے بتائل ہوتے ہیں اسکول دے چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکمیشن اپریل میں شروع ہو جائے اور اپریل میں بھی اگر شروع ہوتا ہے میں بھی اپریل کیا مدیشن تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اپریل کے بعد جون جولائی حاناتی چھتی ہے جو جے تو وہ جو جون جولائی چھتی ہے پیرنٹ اپنے انگل سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جون جولائی میں بھیجیں گے تو ہماری تو چیز جائیں گے اور بچہ چھتی پی ہوگا اور اگر اسکول یہ دیکھنا شروع ہوتا ہے کہ اپریل میں اگر بیٹاکھلا ہمیں ملتا ہے ہمیں جون جولائی کی بھی پیش ملے گی کہ یہ دونوں طرف سے معاملات جلتے ہیں اور ریشنٹ کی طرف سے اتنا بڑا اشیو نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپریل کا معاملہ ہو یا اوگرس کا معاملہ ہو وہاں کنٹینی ہو سکتا ہے کوئی نہیں لیکن اس پہ جو اثر انداز ہوتا ہے ایک بار گورنمنٹ ٹائکل میں کہ اوگرس میں ہونا ہے تو اوگرس میں نہیں ہونا ہے یا اپریل میں ہونا ہے تو اپریل میں ہی ہونا ہے چلے 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 یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا لگا ہوں کہ جب بھی میں نے ایڈوکیشن کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے بہت ساری گفتگی بہت سارے دوستوں سے کی تو وہ یہ کہتے تھے کہ تعلیم کا جو بہت بڑا نقصان وہا ہے اس کا خلا جو ہے کہ پانچ پانچ سال تک پر نہیں کیا جا سکتا دردس سال تک پر نہیں کیا جا سکتا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی دو چار مہینے کے اندر کچھ امپرومنٹ آئی ہے اس خلا کو اچھے طریقے سے پر کیا جا رہا ہے یا ویسے ہی وہ سسٹم چل رہا ہے دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بہتری آئی ہے اس لیے فیننشل صورتحال گھروں کی اکنومک صورتحال وہ خراب ہو گئے تو اب اس ساری صورتحال کو پسند کر رہے ہیں میں تو اپنے دو چار مہینے بھی جیسے دیکھ رہے ہیں میں تو اپنے پانچ دس سال دیکھا ہوں میں اس وقت پچھلے بیس سالوں سے اس پیل میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ پرویز مشرف کے دور میں کے اندر بھی ایک انجیوز کے حوالے سے کام کر رہے تھے وہ اور اس کے اندر کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ تاکہ وہ سوال بھی شامل ہو جائے اس پروگرام کے توسوس سے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بہت بڑا پیزن ٹاسکورٹ بنی تھی اور اس زمانے میں ایک ادارہ بناتا ہے انسیل کی کے نام سے جس کو میں نے لٹریسٹی ایک برین تھا اس کو لیٹ دیا تھا پورے پاکستان میں اور وہ بہت پاس ترین پروگرام کلایا تھا جس پر یونیٹسکو نے بھی پاس میں اوارڈ دیا تھا اس پروگرام کو پاس ترین ریزرٹ اس کے موجود تو وہ پروڈیکٹ ہم نے کیا پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا ہے ہم نے ایسی ٹیم اس پورے پروگرام کے لیے اتاری تھی اور وہ ٹیم آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جو پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے اس حوالے سے حکومتی صدا پر کہیں آپ سے کانٹیک کرنے کے کوشش کے کہ اسی کو دوبارہ ری شیڈول کر کے اس کو دوبارہ سے دیکھ کے چلا جائے اس حوالے سے ہوئی بات کسی سے دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ جب پروگرام کی گورنمنٹ گئی تو دوسری گورنمنٹ آگئی پھر دوسری گورنمنٹ نے اس پوریم کو اتنی اینیت دی پھر اس کے بعد اسی گورنمنٹ آگئی پھر پاکستان کا علمیہ یہ ہے زیاؤ الحق کے زمانے سے لے کے اب تک جس میں بھی لٹریسی کہ کوئی تیرہ چودہ پروگرام بن چکے ہیں پورے پاکستان کے لیوے سے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو تیرہ سے چودہ یا اٹھارہ کے تری پروگرامات لہنچ ہو چکے ہیں چاہے وہ نئی روشنی سکولوں یا مزید مدد بشمار سکول پروگرامات لہنچ ہو چکے ہیں اس میں سے سب سے سیکسس پول جو رہا تھا وہ پروگرامت مشارف کے زمانے کا لکریسی پروگرام تھا اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پولیسی چینج ہو جاتی ہے آپ کے وہ چیز رک جاتی ہے تو میں تو آپ کے توسط سے سرکاری اتاروں کو اس پروگرام دینا چاہوں گا کہ تعلیم کے اوپر کوسوسا اگر کوئی پولیسی مرتب ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی حکومت بناتی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کی حکومت یا فوجی حکومت کوئی بھی بناتی ہے دیکھیں دیکھیں زیشان صاحب زیشان صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ماشاء اللہ آپ کا بھی تعلق کراچی سے اور سندھ سے ہے تو کیا آپ نے بقول آپ کے کہ آپ نے پورے پاکستان کے حوالے سے کام کیا آپ کو ایوارڈ آپ کے جس فیلڈ کے اندر کام کیا اس میں ایوارڈ بھی ملا لیکن کیا سندھ حکومت کو آپ نے کبھی لکھ کر دیا کہ اس سلسلے کے اندر میری اگر مدد کی ضرورت تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اپنے حکومت کو لکھ کر تو نہیں دیا لیکن اپنے حکومت کے ساتھ ایک زمانے میں ہم نے کام بھی کیا اور ان کو پیسی ون وغیرہ پرانے میں ان کی ہلپ کرتے رہے اور کیوے لے کر کے چلتے رہے لیکن اپنے ہوتا ہے یہ کہ کام کرنے کے لئے نا ڈیڈکیشن چاہیے چاہیے ہوتی ہے سمتے لیڈرشف لے کر کے نیچے تک تو وہ یہاں پر można تک کام میں یہاں اور When To ڈیڈکیشن چاہیے اب پر کامی ایک بتاکتہ بہت 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 ورمی Tz میں H raised اور وہاں تو بہت ہی صورت حال کراتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے اچھا اچھا زیشان صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر میں گفتو کروں تو کیا چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کر کے آگے کی طرف ایڈوکیشن کو لے کے جانا چاہیے بھائی میں تو آپ لوگ سے یہ کہوں گا بلکہ حکومت سے بھی یہ درکاز کروں گا کہ اگر ہم نے طرف کی کر رہی ہے تو طرف کی جو بے سکتو ایڈوکیشن ہوتی ہے نہ کہ اور دیگر چوڑے ہیں بہت طرح ہوتا ہوں گے لیکن اگر ہم نے سو سالہ پلیننگ کر رہی ہے تو آپ تعلیم کے اوپر کام کریں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ چینیز کا آور تو اگر وہ آپ کو اس پہ کام کریں گے تعلیم کے اوپر تو پھر آپ کو اس پہ دور سکھ نظر آئے گا ہمیں بوری طور پہ اس ملک کے اندر ایک تعلیمی امرجنسی لگانی چاہیے اور ان تمام اداروں کو منسلک کرنا چاہیے ان تمام اداروں سے آپ تکرنا چاہیے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہر سطح پر چاہے وہ سکول کی سطح ہو فارمل ایڈوکیشن ہو چاہے وہ نون فارمل ایڈوکیشن ہو نون فارمل ایڈوکیشن میں بچے سکولوں سے بہار ہیں ان کو کس طرح سے سکرم لائن کیا جائے امیدنس کی لگا کے ان بچوں کو کم وقت کے اندر تعلیم دے کر کے ان کو فارمل ایڈوکیشن کا اطلاع نائے جائے ہمارا ایک پروگرام ہے ایک پروگرام کے نام سے جس میں ہم چار مہینے میں پچھوں کو اردو سکھاتے ہیں آزم لٹریسی پروگرام کے نام سے اور اس کے بعد انگلیز سکھاتے ہیں اور پھر ان کو ان کی سرکاری تیک بوکی کتابوں پر لگی آتے ہیں پانچی چھٹی ساتھاتی جواب کی اور ایک سال کے اندر ان کو ان کی سکول کے عمر کے بتا دے جس کلاس میں ہوتے ہیں وہاں پہنچا دے یہ بات مجھے تھوڑی سی اور کلک کر رہی ہے کہ تعلیمی امرجنسی یہ بڑا آپ لفظ لے کر آئے ہیں بڑا اچھا لفظ لے کر آئے ہیں تو کس طرح کی تعلیمی امرجنسی لگانی چاہیے پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے دسٹرک آرم ٹروریسز بوٹ جو پاکستان آرمی کا وہ افراد ہیں جو ریٹائر سوجی ہیں پورے پاکستان میں موجود ہیں چاہے وہ پہاڑوں میں رہتے ہو چاہے وہ بڑیاں کے سہراؤں میں رہتے ہو ہر جگہ آرمی کے نوجوان موجود ہیں اور پاوج موجود ہیں اور وہ ریٹائر حضرات جو ریٹائر ہو گئے ان کے بہت سارے سفائی نوجوان موجود ہیں اور ان کے سوبیدار میں ان لوگوں کو ایٹلائز کیا جائے ان کی پردیس کو ایٹلائز کیا جائے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی بات میں ابھی تک تشنگی باقی رہ گئے میں کسی اور پروگرام میں آپ کو مدو کروں گا اور اس کے پر پوری ڈیبیٹ کریں گے اور پوری اچھے طریقے سے اس پر پروگرام کریں گے تاکہ میرے وہ ناظرین پوری طریقے سے سمجھ سا کہ بہت شکریہ سیدیشان صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اور بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو موقع ملا میٹم آخری میں کوئی ایسا میسیج کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہیں گے جو ٹریننگ کے حوالے سے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے سلیم صاحب آپ کی کافی ایڈیوکیشنل ایکسپرٹ جو ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی تو اس حوالے سے میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو میرے ذہن میں یہ سب سن کر آ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کا جو نساب ہے وہ کسی بھی طرح بچوں کے ذہنی اعتبار کے مطابق نہیں ہے مطلب بچے کی عمر کم ہے اور اس کے اوپر جو کورس اور اس کا مطلب کورس کو جو لادا گیا ہے ایک طرح سے یہی کہا جائے گا کہ وہ جو ہے اس کے ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ ہے میرے خیال سے ایک ٹو کلاس کے بچہ جو اڈاپٹ کر سکتا ہے کورس وہ آپ نے فائف کا دے دیا ہے میرے پاس بلکل میدود کوئی ایسا جملہ جو آخری کے اندر کہنا چاہیں گے کہ میں پھر انڈ کی طرف بڑھنے چاہوں گا آخر میں میں یہ پیغام دینا چاہوں گی تمام اسٹوڈنٹس کو اور آپ کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو کہ لنڈ ٹو گرو ریچ پلیٹ فارم کی طرف سے میں کامپلیمنٹری ٹریننگ بھی دے سکتی ہوں کوچنگ بھی کر سکتی ہوں تو آپ لوگ آئیے اپنی زندگی میں تمام نوجوانوں کو خاص طور پر میں پیغام دیتی ہوں کہ آپ لوگ آئیے آگے بڑھئے اور اپنی سکلز کو بڑھائیے اور اپنی زندگی کے میعار کو بلند کیجئے بہت شکریہ نرگی سنو صاحبہ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم نے جو ریلہ خیری صاحبہ سے بھی بات کی سید جشان صاحب سے بھی بات کی اور سب نے یہی کہا کچھ نے کہا کہ اگست کے حوالے سے اسکول کی جو تعلیمی پالسی ہے وہ بہتر ہے لیکن جو کرونا کے حوالے سے جو پرابلم سائی اس کو ابھی تک پورا کے پورا فیل نہیں کیا جا سکتا اور زیشان صاحب نے کہا کہ اس وقت جو ہے تعلیمی ایمرجنسی لگا کر یہ جو تعلیمی فقدان ہوا ہے ایڈوکیشن کا جو نقصان ہوا اس کو پوری طریقے سے اچھی طریقے سے لے کر چلا جا سکتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ واقعی ہی اور ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے حقیقت یہ کہ اس وقت جو ایڈوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے اور ایڈوکیشن سے انسان سب کچھ سمجھنے کے اندر اور جو اس کا شعور ویدار ہوتا ہے وہ اپنی ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر اپنے کام کو اچھے طریقے سے حسن طریقے سے کر سکتا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی اسکولز ہیں وہ سب جو ہے کولیٹی سے ہٹ کر جو ہے کونٹیٹی سے ہٹ کے کولیٹی کی طرف توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کرے واقعی فقدان کے حوالے سے بہت بڑا نقصان ہے لیکن اس کو کور کیا جا سکتا ہے اور اس کور کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کے کام کے لئے آگے بڑھ کر کام کرنے کے لئے تیار ہیں اس طرح جیسان صاحب نے کہا کہ اگر سندھ حکومت کے حوالے سے اگر میری ضرورت پیش آتی تو میں بھی اس لیٹریسی کے حوالے سے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کروں گا اور ہمارے بھی ہم اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے یہی کہتے کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے اچھے سے اچھے کی کوشش کریں دیکھ رہا ہوں حالات ایسے ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے امپرومنٹ نہیں ہے میں کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول فضا کے بعد تو موسم باہر ہوتا دیجئے اجازت مجھے انشاءاللہ زندگی رہی واللالہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شر فاصل کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ